موسیقی سمباداتاؤں کو جوڑ کر یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر چوراؤں کے بعد کیا انتر محسوس کر رہی ہے وہاں کی جنتہ اور وکاس کے کن مدد پر آج بھی جیونت ہیں وہاں کے اصلی مدد ٹھوس مدد ٹھوس وجہ ہے جس کی وجہ سے وہاں کے ویڈھائکوں کو چنا گیا ہے وہاں پر ایک پارٹی ویشیش کو جنتہ نے بھر بھر کر جھولی بھر کر ووٹ گیا ہے ان سبھی مددوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھی ساتھ جانیں گے کہ آخر اس اسپیسیفک جگہ کی جہاں پر آج ہم بات کرنے والے ہیں اس جگہ پر کون سا مدد چلا کون سا جادو چلا کون سا نیتہ بنا یہاں کا ہیرو اور آپ کو جیسا کہ بتا دیں کہ میرا گاؤں میرا دیش جو کارکرم ہے جس کا یو پی ڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل وہ کارکرم ہے جہاں پر ہم بزرگ کی بات کرتے ہیں ورد کی بات کرتے ہیں بچوں کی بات کرتے ہیں محلاؤں کی بات کرتے ہیں پروشوں کی بات کرتے ہیں یہ وہ کارکرم ہے اس کارکرم کے ذریعے ہم لگاتا رہا اپنے سمباداتاں کو جھوڑتے ہیں بات چیت کرتے ہیں زمینی حال کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں گراؤنڈ کیا کچھ کہتا ہے یہ بھی جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آج ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہم آپ کو سیدھے لیے چلیں گے بل رہا ہم پر جہاں کا ابھی فیلال جس کو ہم کہیں گے کہ پوسٹ الیکشن موسم کیا ہے اس کو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ پوسٹ الیکشن کیا خوش شل رہا ہے اس کو لے کر ہم سیرے ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتاں یوگیندر جھوڑیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ تصویریں ہم ضرور دکھاتے ہیں آپ کو تاکہ تصویریں دیکھ کر آپ سمجھیں کہ آپ کی دراصل جو ویدان سبا جس کے ہم بات کرنے والے ہیں تو ایسے میں تصویروں سے آپ کا روبرو کرا دیتے ہیں آپ کو تصویروں سے تو تصویر آپ کی سکرین پر چل رہی ہیں اور جس طریقے سے اب پوسٹ الیکشن بلرامپور کیا کچھ کہتا ہے کس کی جیت کس کی ہار یہ سب کچھ ہے پورا کا پورا بتائیں گے وستار سے ہمارے ساتھ یوگیندر جی آن در سکرین پلیز تو یوگیندر جی ہمارے ساتھ لائیو ہیں اور یوگین جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا جی سر دھنیواد بڑی خوبصورت مسکان کے ساتھ آپ نے میرا دھنیواد سوکار کیا اس کے لئے آپ کا بھی دھنیواد اب یہ بتائیے یوگیندر صاحب کہ الیکشن تو ہو گیا ختم تو کیا ہم اپنا بھی کام ختم کر دے ہیں جی سر میں سمجھا ہے نہیں پھرست ہو رہا ہے میں نے کہا الیکشن تو ختم ہو گیا تو کیا ہم بھی جنتا سے ملنا جلنا ختم کر دے ہیں جیسے نیتا ہوتے ہیں نہیں جی یہ تو ریپورٹر کا ایک کام ہے باتیں ختم ریپورٹر لگاتار اس کام کو کرتا رہتا ہے اور جنتا کا روجان پوسٹ الیکشن کے بعد یہی ہے کہ جن ویدھائکوں کو چنہ گیا ہے یا جن لوگوں کو چنہ گیا ہے اب وہ لوگ جو ہے کس طرح سے جو بکاس کے کارے ہیں جو بکاس کی چیزیں ہیں اسے آگے بڑھائیں گے اور جنتا کی جو اپکشائیں ہیں اس پر وہ کس طرح سے کھڑا اتر سکیں گے اور تھوڑا سا یون صاحب ایک کام کریے تھوڑا سا جو کیمرہ ہے اس کو ہلکا سا اوپر کریے تاکہ ہیڈ پر سپیس مل جائے تھوڑا سا جی جی سر بلکل فریم آ جائے گا اب یون صاحب درستہ کھڑی یہ بات اس لے کہیں کیونکہ ایک بڑے نیتا ہے جو کہ مہا گٹبندن کا حصہ تھے جس کے بات کرنا سماجوادی پارٹی کٹبندن کے حصہ تھے تو ان سے جب پوچھا گیا کہ سر آپ نے چراؤں سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کی کہ یہ بھیق بنگوا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو نیتاؤں کا کام ہے کہ چراؤں سے پہلے ہوت سالیڈ سٹرونگ بیان دیں تو یہ تو دراصل ان کا کام ہے تو وہی سب سے پہلے تو کیونکہ درشکوں کے لئے کلیر ہو جانا چاہیے کہ پترکارتہ صرف وہ نہیں ہے کہ الیکشن کے ٹائم بہت زیادہ بزی رہے بہت زیادہ آپ ایکشن میں رہے لیکن جیسی الیکشن ختم آپ تھنڈے پڑ گئے تھنڈا نہیں پڑنا ہی ہوگا اندر صاحب ہر ایک 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 جو بھی ہمارے گراؤن پر ریپورٹر سب مستہدی کے ساتھ لگاتار کام کرتے رہیں گے جنتہ کے ہتھ کے لئے اور ان تک خبروں کا جو ہمارا تالمیل ہے وہ بنا رہے گا خبریں پہنچاتے رہیں گے لگاتار اور ان کے ہتھ کی بات کرتے رہیں گے جو آخری پنگتی میں جو ورد ہے مہلا ہے بچہ ہے ان کا ہتھ کس میں صد رہا ہے کیا اس کو مڈے میل کا کھانا مل رہا ہے بھوجن مل رہا ہے کی نہیں مل رہا ہے جو سکول پڑھنے جا رہا ہے بچہ سکول کی ویبستہیں کیسی ہیں ان سب پر بھی لگاتار اب یوگیندر صاحب سب سے پہلے بلرامپور پڑھاتے ہیں بلرامپور کا جو چراوی پورا جو حال رہا وہ کیا رہا آپ کے یہاں کتنی سیٹے کون نکال پایا کیا رہا سب بتائیے گا دیکھئے بلرامپور یہاں پر چار ویدھان سبہ سیٹے ہیں تلسی پور اترولا گیسڑی اور بلرامپور صدر ویدھان سبہ اور تین پر بھارتے انتہ پارٹی نے بڑے پیمانے پر کلین سویپ کرتے ہوئے تین ویدھان سبہ سیٹوں پر اپنا کبزہ جمعہ ہے جبکہ ایک جو گیسڑی ویدھان سبہ ہے وہاں پر لگوک چھ ہزار ووٹوں کے انتر سے جو ہے ایس پی یادو اپنے نکٹم پرتیدواندی شیلو سنگھ سے جیت سکے ہیں جو بھارتے انتہ پارٹی کے امیدوار تھے اور ایس پی یادو سپہ سرکار میں ایس پی یادو جیتے ہیں اور ایک جو بلرامپور صدر ویدھان سبہ ہے وہاں سے جو منتری تھے ابھی فیلحال میں راجی منتری ہیں پلٹو رام جی وہ جیتے ہیں تو یہ دونوں ویدھان سبہ ہیں اپنے آپ میں روچک رہی اور یہاں پر کارٹے کی ٹکر رہی ایک اترولہ ویدھان سبہ ہے وہاں پر بھی بڑی کارٹے کی ٹکر رہی سماجوادی پارٹی کے گھٹ بندن کا امیدوار وہاں سے لڑ رہے تھے حسیب خان صاحب جو کی جنوادی پارٹی سوسلسٹ کے پردیش پردیش پرابکتہ ہیں تو یہ جو چناو رہا وہ کافے دلچسپرا اچھا تلسی پور ویدھان سبہ سیٹ کے اگر بات کریں تو تلسی پور ویدھان سبہ سیٹ دراصل جو ہے مندر کے پرباو کی سیٹ مانی جاتی اور شکتی پیٹ ہونے کے ناتے اور یوگی جی کا دوسرا جنپا مانا جانے کے ناتے یہاں پر خاصا پرباو دکھتا ہے پورے مندل میں بھارتی انتہ پارٹی اور اس سے جوڑے سنگٹنوں کا تو کہیں نہ کہیں بھارتی انتہ پارٹی نے پورے مندل میں کلین سویپ کرنے کا کام کی پکشیوں کو چھ سیٹ مل سکی تو اس میں کہیں نہ کہیں تمام چیزوں کا تمام لوگوں کا یوگدان رہا ہے جس سے جو ہے تمام طرح کی جو سنگٹیاں پھلی چناؤ کے دوران اس پر بھارتی انتہ پارٹی نے کابو پایا بلکہ جو چیزیں یہ کہی جا رہی تھی کہ بھارتی انتہ پارٹی کے خلاف کسانوں کا گھت سا ہے کسانوں کی جو ناراضگی ہے چھٹا پسو جو ہے وہ لگاتار اسے پریشان کریں گے تو ایسا کچھ ہوتا نہیں دیکھا کل ملا کے اور بھارتی انتہ پارٹی نے جلے سے تین بدان سبا رہ چکے تو تمام ذمہ داریاں ان کے اوپر ہو سکتی ہیں لیکن ابھی چیزیں یہی بتائی جا رہی ہیں کی جو ہے کیسے چیزوں کو فٹ آؤٹ کیا جائے جی چنہ سار جو ہے وہ ایک بار جو شروع کیا بڑا شاندار طریقے سمجھ جائے ہمارے ساتھ ایک اور درشق ہمارے ساتھ جھڑ گئے بہت بہت سواغت ہے سر آپ نام بتاتے چلئے گا آپ آواز بل رہی ہے آپ آئیو آگئے ہیں آپ آنیر ہیں آپ نام بتائیے گا سر آپ آئیو ہیں آپ آواز آ رہی ہے میری پہلے آنمیوٹ کریے گا اور پھر بتائیے چلیے ٹھیک ہے تھوڑا وشرا دیں گے ان کو اور ٹیکنیکل کیا آپ فرول ٹا رہا ہے کیا پرابلم آرہی اس کو درست کرائیں گے جلدی سے فکس کریں گے اس کو اور یوگیدر صاحب کے پاس واپس چلیں گے یوگیدر صاحب دوسری چیز یہ ہے کون سا وہ ایکس فیکٹر آپ سمجھتے ہیں جو بلرامپور میں سب سے زیادہ پربابی رہا وہ کون سا ایکس فیکٹر ہے جو سب سے زیادہ کام کر گیا جس کی وجہ سے بی جی چیز ہے بھارتی انتہ پارٹی سرکار میں جو سٹڑکوں کا نتانت وکاس کیا گیا ہے جو انفراص ٹرکچر جیسے بلرامپور جیسے جلے میں میڈیکل کالج بن رہا ہے تو یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے جو اس دیش کے پردان منتری ہوئے اور یہی پہلی بار سانسچ ان کے گئے تھے بلرامپور لوگ سبا شیطر سہی تو ان کے ساتھ یہ اس طرح کی چیزیں جو رہی بھارتی انتہ پارٹی کے لیے جو انفراص ٹرکچر پہ کام گا جو گریبوں کو راشن شاشن اور سرکشہ کی جو بیوستہ تھی وہ جو گریبوں نے اس کو ماننے کی کوشش کی اور گریب مانے بھی اور اسی کہے نتیجہ ہے کہ جو دلیت ووٹ تھا وہ بھی ٹرانسفر ہوا اور بھارتی انتہ پارٹی نے یہاں پر تین سیٹوں پر اپنا قبضہ جمعیا جی طور پر بات کروں تو بلرامپور میں جنتہ چاہتی ہے کہ یہاں پر جگہ پر بدلنی چاہیے جنتہ کہہ رہی ہے دیکھیں بلرامپور کے لیے سچہ سواست اور جو دھاچا گت مولبوط سویدھائیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں اگر بلرامپور کو یہ تمام چیزیں مل جائیں بار سے راحت مل جائے اور چھٹا پچووں سے چھٹکارا مل جائے تو بلرامپور کی جنتہ زیادہ خوش ہو جائے گی اور جو بیروجگاری کی سمسیہ ہے وہ بھی بڑی سمسیہ ہے تو اس طرح کے مطور پر بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار آنے والے دلوں میں کام کرتی ہے اور اس کا impact دکھائی دیتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ آنے والا سمیہ ہوگا وہ بلرامپور کی جنتہ کے لئے سخمہ ہوگا یہاں پر انڈسٹری لگانے کی ضرورت ہے مثلا چھوٹے چیزوں سے روزگار دینے کی آوش شکتہ ہے ہمارے یہاں مشہور یوگیندر صاحب چونکہ آپ نے ایک تار چھیڑ دیا ہے تو اب سرط سرط بھی کر لیتے ہیں آپ نے کہا کہ یہاں پر انڈسٹری لگانے کی عوش شکتہ ہے اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اتر پردیش میں جو بدلاؤ ہونا تھا ایک دشک پہلے وہ آج تک نہیں ہوا اور اتر پردیش کی کور سمسیہ ہی دراصل وہ ہے کہ یہاں پر کبھی انڈسٹری آلائیزیشن ہی نہیں ہوا جبکہ اتنا وشال کائے سوبہ ہے یہاں پر انڈسٹری آلائیزیشن جو ہونا تھا جو کرانتی آنی تھی ریولیشن ہونا تھا وہ ہوا ہی نہیں گجرات بات ہے ہر جگہ کی بات ہے اور ہر جگہ آگر 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 جنتہ جو ہے اس طرح کی چیزوں کے لیے ووٹ کرتی ہے تو وہ چاہتی بھی ہے کہ اسے فائدہ ملے یا تمام چیزیں چھوٹی رہ گئی تھی ات پر کام ات اتر پردیش کی سمسیہ یہ ادھ بند ہوتے چلے گئے تو جو اس طرح کی چیزیں تھی اس پر جب کام نہیں ہوا تو جنتہ کو لگا کہ اس بار یوگی آدھ تینات کے نردیشن میں سرکار کا گھٹن کیا جائے اور انہوں نے جو وائدے کی ہے کہ ہم لگ بیس لاک کرون روپے کا ٹوٹل پانچ سال کے اندر ہم ایک بجٹ لے کے آئیں گے اور اس کو ایمپلیمنٹ کروائیں گے انہوں نے لیدر پارک بنوانے کی گھوشنا کی اسی طرح بند خند میں ہتھیار کے لیے دی آ ڈو پارک بنانے کی گھوشنا کی تو اس طرح کی جو گھوشنا ہیں وہ کئی جنتہ نے سمجھا اب یہ کتنا ایمپیکٹ اس پر ڈال پاتے ہیں جو پچھلے دشکوں میں نہیں ہو سکا وہ کتنا یہ کر پاتے ہیں یہ تو آنے وقت بتائے گا لیکن بھارتی انتہ پارٹی کو بڑی اپنشہوں کے ساتھ جو ہے جو ہے دوبارہ اور جنتہ یہ چاہتی ہے کہ جیون پر کیول مہنگائی کی مار نہ پڑے کیول اس کے اوپر بوجھ نہ ڈال جائے بلکہ جو اس کے مکھے سمجھتا ہیں وہ بھی وہ پورا کر آگے بڑھ سکے جی دیکھیں بلکل مہنگائی جو ہے یوگندر ساہب 2007 کے چناؤ رہے ہو 2012 2017 2012 2012 اور آنے 27 2017 یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کی مہنگائی مددہ نہ ہو بیروزگاری مددہ نہ ہو یہ سب مددے رہیں گے کیونکہ بہترین ہے یا بہتر ہے اور سکول بہتر کی جو میں بات کر رہا ہوں سٹین پر لیجے جب یوگندر ساہب کو سکول جب میں بہترین کی بہتر کی بات شوز میں کام کر رہے ہیں وہاں بچے ڈانس ڈانس پر پہنچ رہے ہیں ان کا پورا جو جیون ہے وہ ایک الگ ڈیریکشن میں لے جا رہا ہے اور بلرامپور دیکھئے بلرامپور اور جو ترائی سے جو بھی علاقے ہیں اس میں سکشہ کا سٹین بہت زیادہ اچھا نہیں ہے چونکہ یہاں پہ جو یونوستیز بننی تھی یا جو میڈکل کالیجز بننے تے وہ اب بن رہے نا کی پچاس سال پہلے بن تیار ہونا تھا وہ آج تیار ہو رہا تو اس کا اپنا دوش پر بھاؤ جو ہے وہ پورے سماج پر نظر آتا ہے اور دوش پر بھاؤ کچھ اس قدر ہے کی یہاں پر پلائن اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سکشہ یہاں پر اس طرح سے جاتی ہے کہ وہ کسی طرح سے گریجویٹ ہو جائے یا کسی طرح سے مطلب اس کو مرکشیٹ مل جائے لیکن وہ اس طرح سے سکشت نہیں ہو پاتا کی جو ہے وہ انٹرپنیور بنے اور انٹرپنیور بن کے وہ جو ہے آگے چیزوں کو بڑھا سکے اور اپنے ساتھ دس لوگ کو اور جوڑے انہیں بھی کمائی کا ہو جاتا ہے تو یہاں پر کھانے کے لالے ہو جاتے تو انسان پڑھائی کے بارے میں کیسے کیا سوچے گا یہ تو آپ اندازہ لگا سکتے اور یوگیندر صاحب اس میں دیکھیں ایک اور چیز ہے لوگ بھی خاصا ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز کہنی پڑے ہر چیز کے لیے ہم سرکاروں کو دوش نہیں دے سکتے کیونکہ اتر پردیش میں جو تھے وہ کھا گئے سکتے جو جو ٹیچرز وغیرہ تھے وہ آپس میں مل سب کھا گئے تو یہ بھی سوچیہ ہے آپس میں سب لوگ بھی ان چیزوں کو اگر یہ میٹے میل والا جو پروسس تھا اس کو اگر سچ میں اچھی نیت کے ساتھ لوگ implement کراتے جو بچوں کو اور زیادہ سکھت کرنے کا پریاس کر گئے تو یہ بھی ایک سفل movement ہو سکتا تھا لیکن میٹے میل کا کھانا تو خود ہی کھا گئے وہ ادھر بڑیا ڈال بنی تھی بڑیا ڈال کی جگہ بنا کنکر بنا اور کنکر جو ڈال تھی وہ بگ گئی وہ ہے کیونکہ آپ کو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ آپ جب گریب کلیان کی بات کرتے ہیں جب سماج کلیان کی بات کرتے ہیں تب وہاں پر اگر برستا چار اتنے بیا پک پیمانے پر ہوگا اور اتنی چیزیں برستا چار کے ساتھ جڑی رہیں گی یا چیزوں میں کمیاں ملتی رہیں گی تو ایک سرکشف سماج کا نرمان نہیں کیا جا سکتا آج برستا چار اتنا بڑا کارن ہے انڈیا کے ڈیویلوپ کو روکنے کے لیے اور اس طرح کے ڈیویلوپ کو روکنے کے لیے کہ تمام چیزیں پیچھے چھوکتی جا رہے ہیں انسان زیادہ سے زیادہ کیسے کمائے اس پر وہ دھیان دے رہا ہے چیزوں کو کیسے بڑھا جائے آپ نے میڈے میل کی بات کی ہم لوگ خود لگاتار ریپورٹ کرتے ہیں جس میں یہ لگاتار بتاتے ہیں جلتا کو آپ کے بچوں کے حقوں پر کیسے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے سماج کے لیے بیکار ہے اور اس پر سرکار کو روکنے کے لیے جی ڈالرنس کی نیتی ہے جو پر بھا پر بھا کرے گی آگے کی دشا اور دشا کو تو اس پر کام کرنا چاہیے تب بلرام پور جیسے جن کا وکاس ہو سکے گا اور تب یہاں کے لوگ سرکار بدلے گی یا نہیں بدلے گی یہ سب ہو چکا دس مارچ کو تصویر ساف ہو چکی ہے لیکن ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں سرکار بنی تھی وہ بن گئی لیکن پوری چیز 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 نہیں ہوں کہ آپ کو پتا نہیں ہوں گی تو آپ اسی طرح سے ری کریں گے ہمارے یہاں پر اچھی کتابوں کے لیے لائبری تک نہیں ہے تو سرکار بیسک انفرار سٹرکچر کے لیے کام نہیں کر پا تو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے اس لیے کہیں نہ کہیں جنتا کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنتا لگاتار اس طرح سرکار کو چننے سرکار کو جب کوئی ذمہ داری دے تو اس لیے نہ دے اس لیے نیتا چننے بلکہ اس لیے کرے کیونکہ اس لگاتار یہ سمجھ چاہیے کی آپ اپنے بھوش کے لیے نیتا کا چننے جا رہے اور آپ کا بھوش اس پہ نربھر کرتا ہے تو اگر آپ کو بنانا ہے تو آپ جات پات کے آدار پر چننے نہیں کریں گے آپ سکھشا کے لیے چنے کریں گے آپ سڑک کے لیے چنے کریں گے بینگلور کے لوگ آئیٹی میں زیادہ جاتے ہیں بیہار کے لوگ بیورکریسی میں زیادہ جاتے ہیں گجرات کے لوگ بزنس میں جاتے ہیں اتر پردیش کے لوگ بھنڈارے میں جاتے ہیں راجنیتی کارکروم میں جاتے ہیں اور اس کو لے کر بھی یووہ خوش ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو سسٹم ہے سرکار ہم بدل سکتے ہیں لیکن خود کو بلرام پور سا ہی شروعات ہو جائے یوگندر صاحب ایک ایک پرس جب سے خود سے نہیں بدلے گا اب ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہمارے ایک مطر ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا ایک بھتیجہ ہے وہ صبح گھر سے نکلتا ہے پاس میں نیتا جی جاتا ہے پورے دن رسنہ بناتا ہے اور شام کو کھینی دوا کے کھاتا ہے اور کہتا کہ سرکاری نوکری نہیں مل رہی ہے سرکاری نوکری ہی نہیں سرکار نوکری نہیں دے رہی اور پورے دن نیتا جی کے آ آٹنڈنس لگاتے ہیں صبح روح آفزہ بناتے ہیں رسنہ بناتے ہیں سوڑا بناتے ہیں تو بتائیے کیسے کام چلے گا تو ہر کسی کو اپنی اپنی ذمہ داری کو بھی سہن کرنا پڑے سمجھ پڑے شہر میں اور میں تو کہوں گا آپ نے بڑی اچھی بات کہی یوگ اندر صاحب جو لوگ دیکھیں اس کارکرم کو وہ ضرور سمجھ یہ کتنی بڑی بات ہے دراصل لائبری دراصل کیول جو وہاں پڑھنے جا رہے ہیں ان کی مانسکتہ یا ان کے اندر گیان بردی ہی نہیں بلکہ اپنے آپ لوگوں کا انٹریس جا گے اپنے آپ لوگ اس طرف جائیں گے یہ ایسے چھوٹے چھوٹے صدار بہت بڑے صدار کے پیچھے بہت بڑی وجہ بن سکتے یوگن صاحب جی جیسے کسی کو بھی پڑھنے کا شوق ہوگا تو وہ لائبری کی طرف جائے گا اور بھرکاروں کو یہ سوچنا چاہے کی کیسے اچھے سکولز کو ڈیولپ کیا جائے جو ورلڈ رینکنگ میں ہمارے لئے کام کر سکیں جہاں سے ورلڈ کلاس کے جو ہے لیڈرز پیدا ہو سکیں جہاں سے ورلڈ کلاس کے انترپرنور پیدا ہو سکیں جہاں سے ورلڈ صاحب آج کے دور میں یہ چیزیں اس لئے implement نہیں ہو رہی کیونکہ جنتا کی کچھائی تو بہت کلی نیتاؤں کی بہت کرتے چلتے آخری وقت ہے سمیں بائنڈ اپ بھی ہے یہ اس لئے نہیں ہو پاتی کیونکہ آپ یوگی اندری جی سمجھیں گے اس بات کو آج کی راج نیتی میں اور لگا کر اڑتا تھا مثلا چندر شیکھر صاحب کو دیکھ لو پہلے والے اور ملائم سنگ یادف جی کو دیکھ لو مائیو واتی جی کو دیکھ لو بہت چھوٹے لیول سے اٹھے اور بہت اوپر تک پہنچے پردھان منتری موڈی کو دیکھ لیکن اتر پردیش میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چھوٹا ویقت ایک ویدھایق بھی بند سکتا ہے سکوٹر لے کوئی ویدھایق بند سکتا ہے بتائیے نہیں بند سکتا آج کی ڈیٹ پہ چوبیس انچی سائیکل پر چل کر بولیں کہ چھوٹے بہی سائیکل چلا رہے ہیں آگے بڑے بہی دس کروڑ روپے آپ دیجئے آپ بھی کل candidate بن جائیں گے اس پہ زیادہ بڑی بات نہیں شود کا ویش نہیں ہے دس کروڑ روپے دیجئے آپ بھی پانچ کروڑ بھی کئی کئی لگ رہی ہے پانچ کروڑ سے دس کروڑ دیجئے بڑی candidate بنیا آپ تو جو ویکت اگر آپ کل کو پانچ سے دس کروڑ روپے خرچ کریں گے تو آپ کیا وکاس کریں گے آپ دراصل سب سے گھڑے میں گرے گا اور تب کہے گا ہائے رام کیا سرکار بہت بہت شکریہ یوگیندری جی ہمارے ساتھ بنے رہنے کا لگات ساتھ بات چیت کر نکلا تو آج میرا موسیقی